موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقف سے خبریں سنیے وزیراعظم دو روزہ دورے پر سعودی عرب گئے ہیں جہاں وہ سعودی قیادت سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے اطلاعات کے بارے میں معامل خصوصی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کا سعودی عرب کا دورہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعابون کے فروغ میں ایک اور سنگی میل ثابت ہوگا مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل چھالیس میں روز سخت فوجی محاصرے کے باعث عبام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے صدر نے جاپان کی کمپنی موریناگا کی جانب سے پاکستان میں پانچ ارب دس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو سراحہ ہے جس کا مقصد ملکیوں اور آلومنڈیوں میں غزائی ضروریات کو پورا کرنا ہے پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعابون کو مزید فروغ دینے کے لیے ان کا ملک پشاور میں ویزا آفیس کھولے گا افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں افغان سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملے میں جسے امریکی فضائیہ کا تعابون حاصل تھا تیس افراد ہلاک ہو گئے جرمنی میں سعودی سفیر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی تیل کی تنصیبات پر حملوں کے جواب کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں خبروں کی تفصیل وزیر اعظم امران خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم نیوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چوہتر میں اجلاس میں شرکت سے پہلے سعودی عرب کی قیادت سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر تبادلے خیال کریں گے وزیر اعظم کشمیر کے مسئلے کے بارے میں سعودی ولی احد محمد بن سلمان سے مسلسل رابطے میں ہیں فریقین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر بھی باتیت کریں گے وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے سے دونوں برادر ملکوں کے قریبی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہوگا اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیر اعظم کی معابل خصوصی ڈاکٹر فردوس آشق آمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ میں ایک اور سنگی میل ثابت ہوگا آج مختلف ٹوئرس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعتماد پر مبنی برادرانہ دوستی کا مظہر ہے جسے مزید مضبوط بنایا جائے گا معاونی خصوصی نے کہا کہ وزیر اعظم سعودی والی احد سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر تفصیلی بات چیت کریں گے امریکہ کے ارکان پارلمیٹ نے ٹرمپ انتظامیاں پر زور دیا ہے کہ وہ اندہ ہفتے نیو یوک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر بھارت اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بات چیت کرے تاکہ مسئلہ کشمیر کا مذاکراتی حل تلاش کیا جا سکے ٹیکسس سے امریکی رکنے کانگرس شیلہ جیکسن لی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی صدر یا وزیر خارجہ کو مقبوضہ کشمیر کے بہران کے خادمے کے لیے بھارت اور پاکستان کے وزرع اعظم سے ملاقاتیں کرنی چاہیے مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل چھالیس میں روز سخت فوجی محاصرے کے باعث عوام کو بدستور شدید مشکلات کا سامنا ہے بھارتی فوجیوں کی بھاری نفری کی تیناتی سے خوف کا ماحول ہے جس کے باعث عوام جبرن گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں مسلسل محاصرے کے باعث دودھ بچوں کی خوراک اور زندگی بچانے والی عدویات سمیت اشیاء ضروریہ کی قلت عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور پوری وادی میں انسانی بہران ہے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے کہا ہے کہ ملک میں حقیقی جمہوریت کے استحقام کے لیے ہر سیانسی جماعت میں انٹرپارٹی انتخابات ناگوزیر ہیں آج اسلام آباد میں خواتین ارکان پارلمنٹ کی تنظیم قاکس پاکستان کے زیر احتمام ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حقیقی جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر قائم ہے اور ہر پارٹی کو جدید جمہوری رجحانات اختیار کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کیلئے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پارٹیز کی اندر جمہوریت ہونی چاہیے دیمکریسی ہونی چاہیے کہ ایک عام برکر کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ ملک کو قوم کی کیا رکھ کرے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پارٹیز کی اندر انتخابات ہونے چاہیے آیا ہمیں یہ جدید کرے کہ اپنے پارٹیز میں سب سے پہلے جمہوریت لانی ہے پھر جمہوریت کی بات کرنی ہے مواصلات کی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ قومی احتساب بیورو خود مختار ادارہ ہے جو اپنے قانون کی مطابق کام کر رہا ہے وہ آج اس بے اختلاف کے ارکان کی جانب سے نیپ کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کی گرفتاری کی مضمت کے لیے جانے کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے بفاقی وزیر نے یاد دلایا کہ سابق حکومت نے نیپ کے چیرمن کی تقروری پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کی تھی رزیر مواصلات نے کہا کہ اس بے اختلاف کی جماعتوں کو اپنے رہنماوں کی گرفتاری پر شور مچانے کے بجائے کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے انہوں نے کہا کہ خرشید شاہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کی جانے کے بعد انہیں ایوان میں وضاحت کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے ایوان کا اجلاس غیر مینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریجیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے انتہائی آزادانہ اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسی اختیار کی ہے جس میں ترسلات ذر اور منافع پر کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی آج اسلام آباد میں جاپان کی کمپنی مورناغا ملک انڈسٹری لیمٹڈ کے صدر میشیو میشہارہ سے گفتگو میں انہوں نے مورناغا جاپان کی طرف سے مقامی اور علاقائی منڈیوں کی غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئی سی آئی پاکستان کی اشتراک سے پانچ ارب دس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے منفیکشنگ کے سہولتی مرکز کے قیام کو سراہا ہے صدر نے کہا کہ اس اختیام سے پاکستان میں جاپان کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور جاپان کی دوسری کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے میں مدد ملے گی قومی اسمبلی کے سپیکر اسد قیسر نے یقین دلایا ہے کہ میڈیا ٹربنل کے قیام سے متعلق قانون میڈیا کے ساتھ مشاورت کے بعد تشکیل دیا جائے گا وہ آج پارلمان ٹھاؤس اسلام آباد میں پارلمانی ریپورٹرز ایسوسیشن کی حلق پرداری کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے سپیکر نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو ذرائے بلاک کے ٹربنلز کے قانون پر بحث سے متعلق قائمہ کمیٹی کی کاروائی کا حصہ بنایا جائے گا اس موقع پر گفتگو میں اطلاعات اور اشیاء کے بارے میں معابن خصوصی ڈاکٹر فردوس نے کہا کہ ذرائے بلاک کو ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو اس بات سے اگاہی ہے کہ میڈیا کی طاقت کے بغیر کوئی ریاست طاقتور ہو نہیں سکتی اور ریاست کو طاقتور بنانے میں میڈیا کو طاقت دینا انتہائی ضروری ہے اور اس میڈیا کے ساتھ جو ایک ریاست کے حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے اس کو مضبوط بنانا بھی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے چین نے پشاور میں ویزا دفتر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہے یہ بات پاکستان میں چین کے صرفی یاوینگ نے آج پشاور میں چائرہ ونڈو کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہی یاوینگ نے کہا کہ رشکعی میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کا پہلا چھوٹا اقتصادی زون نسال فال ہو جائے گا جسے قربت کے خاتمے میں مدد ملے گی ایک سوال پر چینی صفیر نے کہا کہ کشمیر بین الاقوامی تنازہ ہے اور اس کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی جگترفہ اخدام قابل قبول نہیں پاکستان نے ویانہ میں جاری ایٹمی توانائی کے عالمی دارے گی ترے سٹھویں جنرل کانفرنس کے موقع پر پائیدار ترقی کے لیے آئٹمز کے انوان سے ایک نمائشی سٹال لگایا ہے دفتر خاجہ کے ترجمان ڈکٹر فیصل کے اگمیان کے مطابق نمائش میں نیوکلئر سائنس اور ٹکنالوجی کے پرامن استعمال کے حوالے سے پاکستان کی کاوشوں کو اجاگر کیا گیا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے زابل قدال حکومت قلط میں ایک سرکاری اسپتال کے قریب آج شدید نویت کے ایک خودکش بم دھماکے میں کم سے کم بیس افراد ہلاک اور نوے سے زیادہ زخمی ہو گئے طالبان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جس کے نتیجے میں اسپتال کا ایک حصہ تباہ ہو گیا ادھر افغانستان کی مشرقی صوبے ننگرہار میں افغان سیکریٹی فورسز کے فضائی حملے میں جسے امریکی فضائیہ کا تعاون حاصل تھا تیس افراد ہلاک اور چالیس زخمی ہو گئے ہیں ننگرہار صوبائی کامسل کے رکن سہراب قادری نے کہا کہ ٹرون حملے میں چلغوزوں کے کھیت میں کام کرنے والے کاشتکار ہلاک ہوئے افغانستان مفاہمت عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلمی خلیلتہ جنہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرے کیے تھے آج بند کمرے میں کانگرس کو بریفنگ دیں گے خارج امور کے بارے میں ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے انہیں طلب کیا تھا کہ وہ کمیٹی کے روبرو پیش ہوں جرمنی میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں کے جواب کے لیے تمام آپشنز زیر غور ہیں جرمنی ریڈیو کو دیئے گئے انٹریو میں شہزادہ فیصل بن فرحان اس سعود نے کہا کہ ہم ابھی اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ حملہ کہاں سے کیا گیا تاہم ایران یقینا ان حملوں کے پیچھے ہے کیونکہ یہ ایران نے تیار کیے اس سے پہلے سعودی عرب نے ڈرون کا ملبہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی آئل تنصیبات میں استعمال کیے گئے ڈرون اور کوس مسائل ایرانی ساختہ ہیں اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر آزم دو روزہ طور پر سعودی عرب گئے ہیں جہاں وہ سعودی قیادت سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر تبادلے خیال کریں گے مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل چھالیس میں روز سخت فوجی محاصرے کے باعث عبام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ان کا ملک بھی شکابر میں ویزا آفیس کھولے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی بلاحظہ کر سکتے ہیں